نماز صرف رب سے ملاقات نہیں رب سے قب کا ذریعہ ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہٹھتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں پھر ذہن نشن کر دیجئے یہ صرف ملاقات ہی نہیں ہیں صرف ہم کلام ہونا ہی نہیں ہے یہ وہ حالت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ایسی ملاقات ہے کہ قرب کی ملاقات ہیں کیسے ملتا ہے نماز میں قرب دو چیزوں سے ملتا ہے قرب ایک حدیث قرب الہی کا ایک حوالہ میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے آپ نے کیا فرمایا تھا اتنی آواز سے پڑھو کہ لب حرقت کریں زبان حرقت کریں اور ہلکی سی آواز جو اپنے کانوں میں جائے تو لہٰذا یہ ذکر الہی یہ قرآن کی تلاوت اللہ کی تسبیحات رکو میں سجود میں قیام میں یہ سب قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہیں بندے کی رب سے ملاقات بھی ہیں اور ایسی ملاقات ہیں جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہیں اور رب بھی اس سے قریب ہیں پھر حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہوں میں اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہوں جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اسی لئے آپ نے اسی حدیث میں فرمایا فقصر الدعا پھر سجدے میں کیا کیا کرو قسرت سے دعائیں مانگا کرو اسی لئے سجدے میں دعا قبول بھی ہوتی ہے تو کوئی دیکھ لیجئے نماز مومن کی محراج اور رب سے ملاقات ہے اور کیسی ملاقات ہے ایسی ملاقات نہیں کی محفل ہے اور دوری ہے نہیں ایسی ملاقات ہے کہ رب کا قربی ہے وہ نمازی رب کا ذکر کر رہا ہے قیام میں کر رہا ہے رقو میں کر رہا ہے قریب سے قریب ترین ہوتا جا رہے اور پھر سجدے میں جا کے رب کے سب سے زیادہ قریب ہونے والا ہے یہ ہے وہ ملاقاتی جو احقم الحاکمین کی ملاقات قریب کی حالت میں کرنے والا بن جاتا ہے اللہ ہم اس قرب کو محسوس کرنے اور اس کی لذتوں سے لطفہ اشنا ہونے کی توفیق کتاب فرما دیں